سوڈنٹس آج کے لیکچر میں میں آپ کو فیزیکل کونٹیٹیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آج کا لیکچر انتہائی آسان ہوگا اگزیم کے پوائنٹ آف یو سے ہوگا تاکہ آپ کو اگزیم میں کوئی پرابلم نہ ہو کونسپچول چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر صحیح معنوں میں کہیں تو یہ لیکچر ہو گئی نہیں اس میں ایکٹیوٹیز ہوں گی اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو انٹرسٹنگ ہوں گی آپ کو آسان لگیں گی آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی اندر اور اس میں میں صرف یہ نہیں کروں گا کہ میں ایک سائیڈ سے بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں آسان ہونے والا بہت آپ کو انشاءاللہ مزا آنے والا ہے کوئیسٹن آنسر کی فارم میں ہوگا تاکہ جتنے بھی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں ہیں ان کے آنسر آپ کو مل جائیں اور اینیمیشنز کا بھی میں یوز کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی ون بہت ہی آسان ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے سامنے دو کینڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے لمبی کون سی اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بہت ہی آسان ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کینڈل جو اس کی لینک سے آ رہا ہے لیکن آگے جاکے یہ ایک 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 ایکٹیوٹی آپ کے کام آئے گی اب ایکٹیوٹی ٹو پہ آ جاتے ہیں جو تھوڑی سی کنٹرورشل ہے اب اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ دونوں فیمیلز نظر آ رہی ہیں ان میں سے زیادہ خوبصورت کو اب کنٹرورشل اس لیے ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ سار ہمیں غلط طرف لگا رہے ہیں میں بھئی غلط طرف نہیں لگا رہا اگر آپ اس ایکٹیوٹی کو نہیں کریں گے تو آپ کا کونسیپٹ پوری طرح ٹھیک نہیں بنے گا اب آپ ابھی تک جو آپ نے آنسر سوچا ہوگا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو فیمیل نظر آ رہی ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہ زیادہ خوبصورت ہیں اور یہ جو ہیں یہ ڈیلیٹیبلی اس کا کمپیریبلی کہیں بھی نہیں لائی کرتی تو آپ کا آنسر میں اس کو ٹھیک تسلیم کرتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ نے آنسر دیا یہ یونیک ہے مطلب یہ کہ پوری دنیا میں تمام لوگوں کا یہی خیال ہوگا جو آپ کا ہے بیوٹی کے بارے میں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو فیمیل نظر آ رہی ہیں یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے یہ ان کا یہ نام ہے اور یہ 2001 میں میس ورلڈ ڈیکلیئر ہوئی ہیں اب آپ کی نظر میں چاہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن دنیا کی نظر میں یہ خوبصورت ترین ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ بیوٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تمام لوگوں کا سیم اپینین ہو تو اب ہم ابھی تک جو ایکٹیوٹیز کی ان کا خلاصہ کرتے ہیں لینکٹ جو ہے وہ ایک ایسی کونٹیٹی ہے جس پہ تمام لوگوں کا سیم اپینین ہے آپ افریقہ سے بھی کوئی بندہ اٹھا کے لے آئیں گے وہ بھی یہ کہے گا کہ اس محمدتی کی لینکٹ زیادہ ہے لیکن اگر آپ کوئی افریقن آدمی لے کے آئے ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ ان دونوں میں سے دیفنیٹلی یہی زیادہ بیوٹی فول ہے تو بیوٹی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ سب کا سیم اپینین ہو لینکٹ کا کمپیریزن پوسیبل ہے بیوٹی کا کمپیریزن بھی اس طرح سے پوسیبل نہیں ہے لینکٹ میں اگر کوئی بندہ نہیں مانتا کہتا ہے کہ نہیں جی میرے خیال میں تو یہ محمدتی جو ہے وہ بلنبی ہے تو پھر آپ اس کو میئر کر کے بتا سکے لیکن بیوٹی کو کوئی میئر کرنے والی کوئی ایسی مشین ہی نہیں ہے جو بیوٹی کو میئر کر کے بتا سکے تو ابھی تک جو ہم نے سیکھا کہ لینکٹ میئر ایبل ہے بیوٹی میئر ایبل نہیں ہے اب ہم فیزیکل کونٹیز کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسی کونٹیز جن کو میئر کیا جا سکے کوئی مشین سے کسی طریقے سے ان کی میئرمنٹ پوسیبل ہو ان کو ہم فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں جیسے کہ لینکٹ ہے اور جو پچھلی ایگزیمپل میں آپ نے دیکھا بیوٹیز ہویا وہ فیزیکل کونٹیز نہیں ہے کیونکہ آپ اسے میئر نہیں کر سکتے سوڈنٹس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی کونٹیز یہاں پہ فیزیکل کونٹیز ہیں بہت آسان ہے جو بھی کونٹیز میئر ہو سکے گی اس کو ہم فیزیکل کونٹیز میں ڈالتے جائیں گے مثال کے طرفے لینکٹ ہے کیا میئر کر سکتے ہیں بلکل تو لینکٹ جو ہے وہ ایک فیزیکل کونٹی ہے ٹائم کو آپ سٹاپ واش سے میئر کر سکتے ہیں اس لئے ٹائم اس آلسو ہے فیزیکل کونٹی پین آپ کو کتنی درد ہو رہی ہے کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جو بتا سکے تو پین فیزیکل کونٹی نہیں ہے صرف ایک احساس کا نام ہے کرانٹ جو ہے وہ بھی فیزیکل کونٹی ہے کیونکہ اس کو میئر کیا جا سکتا آپ کے پاس ایم میٹر ہوتا ہے جس سے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ کتنا کرانٹ فلو کر رہے ہیں سپیڈ ہے سپیڈ کے لئے آپ کے بائیک پر سپیڈو میٹر لگا ہوتا ہے اس لئے یہ بھی فیزیکل کونٹی ہے میئر کی جا سکتی ہے لاب کو میئر نہیں کیا جا سکتا اگر آپ میئر کر سکتے ہوتے believe me آپ اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے area is a physical quantity measurable ہے beauty measurable نہیں ہے پہلے بتا چکا ہوں temperature کو بھی میئر کیا جاتا ہے ثرمہ میٹر سے اس لئے یہ بھی physical quantity تو ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ کون کونسی quantities جو ہیں physical quantities کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ idea ہو گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ important کیوں ہیں physics کی اندر physical quantities کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں اگر خرگوش اور کچھوے کی اہمیت اگر خرگوش اور کچھوے نہ ہوتے تو ان کی کہانی بھی نہ ہوتی similarly اگر physical quantities نہ ہوتی ہیں تو physics نہیں تھی ہونی کیوں نہیں تھی ہونی physics جو ہے وہ large کے پر بیسٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی لا اٹھا کے دیکھ لیں مثال کی طرح پر آپ کے سامنے یہ newton second ڈال لکھا ہوئے اس میں basically کیا چیز بھری ہوتی ہے اندر physical quantities کے بارے میں بات ہوگی اگر physical quantities یہاں سے remove کر دیں گے آپ تو large جو ہے وہ کچھ اس طرح کا بچ جائے گا یعنی بچے گا ہی نہیں تو large جو ہے وہ base ہے physical quantities physical quantities نہ ہوں گی تو large بھی نہیں ہوں گے large نہیں ہوں گے تو physics پر نہیں ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ physical quantities کی کون کونسی types ہیں پہلی type ہے ان کی base quantities دوسری type ہے drive quantities base quantities وہ ہیں جو base ہیں کیسے جب ہم ان کو define کرتے ہیں تو کسی اور quantity کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اپنی definition اپنا تارف خود ہی ہوتی جبکہ drive quantities کو دوسری quantities سے drive کیا جاتا ہے اور ان کی definition جو ہے وہ کسی اور quantity پر base ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو جو quantities نظر آ رہی ہیں ان تمام quantities میں سے کسی quantity کو بھی define کرنے کے لیے کسی اور quantity کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر length کو define کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور quantity استعمال کرنی پڑتی mass time charge اگرچہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت base quantity نہیں ہے لیکن at least ابھی تک جو ہم discussion کو لے کے چار رہے ہیں اس میں charge کو define کرنے کے لیے کسی اور quantity کی ضرورت نہیں ہے temperature ہے temperature کو define کرنے کے لیے کسی اور quantity کی ضرورت نہیں ہے اب drive quantities پر آجائیں مثال کے طور پر آپ area کی بات کریں area کس کے equal ہوتا ہے area کا فارمولہ ہوتا ہے length multiplied by width width بھی اصل میں ایک length ہوتی ہے تو length multiplied by length ہو گیا فارمولہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ area کے فارمولے میں length آ رہی ہے دو دفعہ تو area جو ہے وہ length سے drive ہوا ایک اور quantity کے example لیتے ہیں velocity ہے velocity کو اگر آپ دیکھیں تو velocity کا کیا فارمولہ ہوتا ہے displacement over time displacement اگر دیکھیں میٹرز میں ہوتا ہے ایک length ہوتی ہے تو length over time ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں velocity length over time کے equal ہوگی تو دو quantity سے مل کے بنیں length اور time تو اب یہ length اور time based quantity ہیں ان سے مل کے جو چیز بنیں ہیں وہ drive quantity اب تیسری quantity momentum کی example لیتے ہیں momentum جو ہے اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے mass multiplied by velocity mass اس میں آ رہا ہے اور دوسرا velocity تو ضروری نہیں ہے کہ ساری derived quantities base quantity سے ہی drive ہوں بعض جو ہیں وہ کسی اور drive quantity سے بھی آگے drive ہو سکتی ہیں مثال کے طرح پر momentum کو ہم نے velocity سے ڈرائیو دیا تو اس طرح سے تمام ڈرائیوڈ quantities کسی نہ کسی quantity سے ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ ان کو خود سے exercise کے طور پر ڈرائیو کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ physical quantities کی measurement اتنی زیادہ اہم کیوں ہیں تو physical quantities جو ہیں یہ ان کی correct measurement اس لیے important ہے کہ physics میں لاز ہوتے ہیں لاز کے اندر physical quantities آ رہی ہیں اگر آپ یہاں پہ mass اور acceleration کو correctly measure کر لیں تو آپ force کے بارے میں ملوم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جب تک آپ physical quantities کی accurate measurement نہیں کریں گے آپ physics کے لاز کو apply کر نہیں سکیں گے لاز آپ کے کسی کام نہیں آئے گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ base quantity کو کس طرح سے measure کیا جا سکتا ہے اس کے measurement کا سارا procedure ہم study کرنے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک standard بنانا ہوتا ہے یہ step 1 ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ کوئی block ہے اور اس کا mass ہم measure کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک standard بنائیں گے جو standard پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے mass کے لیے وہ slender ہے جو پیرس میں پڑا ہوا ہے اور اس کا mass جو ہے اس کو ہم نے 1 kg assume کیا گیا تو یہ ہمارے پاس standard ہے اب آ جاتے ہیں procedure پہ کہ وہ procedure کون سا ہوگا جس سے ہم اس کو اس mass کے ساتھ compare کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا block ہے اس mass سے کتنے گناہ بھاری ہے تو وہ procedure ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم compare کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس standard کی مدد سے اور standards بنائیں گے 1 kg کے جو عام market میں وٹے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ comparatively کسی نہ کسی طرح بنائے گئے تو اس طرح سے ہم نے compare کر لیا اس طرح سے ہمارے پاس 1 kg کے بہت سارے اور standards بھی آیا اب یہ سارے standard ہیں اب ہم procedure کیا کریں گے procedure میں ہم اس کو اٹھا کے ایک پلرے میں رکھیں گے دوسرے پلرے میں ہم یہ 1 kg کے weight رکھیں گے 3 weight suppose ہم نے رکھے تو یہ برابر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا mass جو ہے وہ کتنے kg ہے 3 kg ہے سمپل سی بات ہے سب کو پتا ہے لیکن ذرا repeat کرنا ضروری ہے اس level پہ تاکہ آپ book کو سمجھ سکیں گے لکھا کیا ہوگا اب mass 3 kg ہو گیا یہاں پہ آپ کو ایک نمبر ملے گا جیسے 3 ہے example میں اور ساتھ ایک unit ملے گا جیسے kg تو یہ ہم نے base quantity کی measurement کر لیا اب جب بھی ہم نے base quantity کی measurement کرنی ہے ہم نے standard کو choose کرنا ہوتا ہے standard ہمیں ایسے ہی choose نہیں کر لیتے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں standard کے اندر دو خوبیاں دیکھنی پڑتی ہیں پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ invariable ہونا چاہیے invariable کا مطلب ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے وہ اتنا ہی رہے کم زیادہ نہ ہو مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو mass choke ہیا گیا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ یہ metal کا کیوں ہے اس کی جگہ پانی کیوں نہیں رکھ دیا تھوڑا سا اس لئے نہیں رکھا کہ پانی evaporate ہو جانا تھا اس نے change ہو جانا تھا تو variability نہیں ہونی چاہیے invariable ہونا چاہیے standard کو اب length کے لئے ہاتھ سے دیکھیں تو invariable standard defined کیا ہے meter اور meter کتنی length ہوتی ہے جو light اتنے time میں distance cover کرتی ہے vacuum میں وہ 1 meter اب یہاں دیکھیں اگر آپ تو یہ ہمارے پاس جو پچھلا standard تھا یہ بالکل invariable تھا اب standard کی دوسری خصوصیت بھی ہوتی وہ کیا ہے وہ accessible بھی ہونا چاہیے accessible سے کیا مراد ہے کہ ہر بندے کی approach میں ہوں ہر ایک کو مل جائے مثال کے طور پر ہم چھوٹے تھے ہم پیچھ کی لمبائی مہیر کرتے تھے تو پیچھ سے ہم 20 قدم کی رکھتے تھے تو قدم ایک ایسا standard ہے جو آسانی سے available ہوتا ہے ہر ایک کے پاس پاؤں ہوتے ہیں تو قدم ہو گیا یا پھر اس جس کو انگلیس میں foot steps کہتے ہیں یا balist کہتے ہیں جس کو git کہتے ہیں بنجابی میں وہ لوگ gitے میں آپ کے بھی چیزیں مہیر کر لیتے ہیں تو یہ سارے standards وہ ہیں جو accessible ہیں تو یہ دوسری خصوصیت ہے اب پرابلم وہاں آتی ہے کہ اصل میں جو standards ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ یا تو accessible نہیں ہوتے یا invariable نہیں ہوتے مطلب یہ ہے کہ ان میں دونوں خصوصیات 100% نہیں ہوتی مثال example دیکھیں foot steps ہیں accessible تو ہیں لیکن invariable نہیں کسی دن آپ کی طبیعت اچھی ہوگی تو قدم آپ کا لمبا ہو جائے گا کسی دن تبیعت خراب ہوگی قدم چھوٹا ہو جائے گا اسی طرح سے کوئی لمبا آدمی ہے اس کا step لمبا ہوگا چھوٹے آدمی کا step بھی چھوٹا ہوگا تو یہ ایک variable چیز ہے جو کہ 100% invariable نہیں ہے اس لئے یہ standard کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا اب یہ جو standard آپ کے سامنے show کیا گیا ہے یہ بالکل invariable ہے لیکن یہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے ہر بندے کے پاس وہ device نہیں کہ وہ دیکھ لے کہ light نے کتنے time میں کتنا distance travel کی یہ جو standard ہے یہ accessible نہیں ہے تو normally ہم کیا کرتے ہیں compromise کرتے ہیں ہم ایک ایسا standard لے کہتے ہیں جو accessible بھی ہو invariable بھی ہو وہ کونسا ہے مثال کے طور پر meter rod ہے بزار سے مل جاتا ہے داس پندرہ روپے میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید مہنگا ملتا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ invariable بھی ہوتا ہے کہ اس میں variation بہت کام ہوتی ہے کہ آپ داس میٹر rod لیں گے تو ان میں one میلی میٹر سے کم کئی فرق ہوگا داس کے داس میں تو variability بھی ہے accessibility بھی مشکل ہے لیکن as a whole دونوں کے لحاظ سے دیکھیں تو compromise ہو سکتا ہے لیکن یہ جو دونوں standards ہیں ان میں ایک خصوصی آتا ہے دوسری بالکل نہیں ہے اس لئے یہ عام زندگی میں استعمال نہیں ہوتا ہے students اب ہم اس question پہ آتے ہیں کہ charge وہ base quantity کیوں نہیں ہے جو ہمارے پاس base quantities ہوتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ایک standard ہمیں ضروری چاہیے ہوتا ہے جو کہ invariable ہو جیسے کہ یہ metal cylinder ہے نہ اس نے evaporate کرنا ہے نہ اس نے گھسنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنا کہ اس کا mass جو ہے وہ even دس سال بعد سو سال بعد ہزار سال بعد بھی change ہو جائے تو اس کا mass fix ہے تو اسی طرح ہمیں standard بھی وہ چاہیے ہوتا ہے جو fix ہو change نہ ہو اب charge کو اگر ہم base quantity مانتے تو charge کا ہمیں unit define کرنا پڑنا تھا جو کہ fix رہتا ہے لیکن charge ہے وہ ایک جگہ رہتا نہیں ہے آپ کسی object پہ charge place کریں وہ بڑی تیزی سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے even آپ ایک منٹ بعد بھی دیکھیں گے تو جتنی مرضی آپ ideal conditions develop کر لیں most probably ادا charge بھی نہیں بچا ہوگا اس لئے charge کو directly کسی جگہ پہ store کر کے دیر تک رکھا نہیں جا سکتا اس کو directly compare نہیں کیا جا سکتا کسی standard سے اس وجہ سے charge کو ہم نے base quantity consider نہیں کیا ہم نے اس کی جگہ تین quantities تھیں ہمارے پاس second کو پہلے ہی base quantity consider کر چکے تھے اب ہم نے ampere کو بھی base quantity consider کر لیا اور coulomb کو in terms of ampere ہم نے define کر دی اس طرح سے جو charge کی type کی جتنی بھی quantities تھی وہ define ہو جائیں گی ampere کو standard ماننے سے اب ہمارے پاس جو change آئی ہے پہلے charge ہمارے پاس base quantity تھی جیسے میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو لیکن اس وصلے کی وجہ سے ہم نے پھر charge کو ہٹا کے electric current کو base quantity مان لیا ہے اور یہ minimum number of quantities ہیں یہ ساری جن سے آپ کسی بھی quantity کو drive کر سکتے ہیں define کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا اگر لیکچر پسند آئے تو لائک کیا کریں کومنٹس میں بھی appreciate کیا کریں اور اگر لیکچر پسند نہیں بھی آتا تو آپ dislike کرتے ہیں تو ساتھ کومنٹس میں وجہ ضرور بتایا کریں کہ اس وجہ سے آپ کا لیکچر پسند نہیں آیا اور آپ اس میں یہ improvement کر سکتے ہیں شکریہ